بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے سبق نمبر باون حدیث نمبر چیالیس عنی بن مسعود نضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اشرات الساعت ان یمر الرجل فی المسجد لا يصلی فیه رکعتین وان لا يسلم الرجل الا علی من يعرفه وان یبرد الصبی الشیخ لفقره وان تطاول الحفاد العراد رعاو الشائف البنیان ترجمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی مسجد سے گدر جائے گا مگر اس میں دو رکعت نماز نہیں پڑے گا اور یہ کہ آدمی صرف اپنی جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہے گا اور یہ کہ ایک معمولی بچہ بھی بڑے آدمی کو محض اس کی تنگ دستی کی وجہ سے لطاڑے گا اور یہ کہ جو لوگ کبھی ننگے بھوکے بکریاں چرایا کرتے تھے وہی اونچی اونچی بلڈنگوں میں ڈینگیں ماریں گے اس حدیث میں قیامت کی چند نشانیوں کا دکھ رہے نمبر ایک یہ کہ آدمی مسجد سے گزرے گا مگر اس میں دو رکعت نماز تک نہ پڑے گا یعنی مسجد ایک راستہ اور گزرگاہ بن کر رہ جائے گی اس میں مساجد کے ویران ہونے کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ بعض مساجد آج بھی محض سامان تفریح اور مقام سیاحت بنی ہوئی ہے اور آگے چل کر اس صورتحال میں مزید اضافہ ہوگا اور مسجدوں میں لوگ صرف سیر و تفریح یا ویسے ہی گزرنے کے لئے آئیں گے یا محض اپنی کوئی دنیاوی ضرورت اور حاجت پورا کرنے آئیں گے جیسا کہ بعض لوگ مسجدوں میں صرف بیت الخلا جانے کے لئے آتے ہیں نماز اور عبادت کے لئے نہیں اس طرح مسجدیں محض ایک گزرگاہ بن کر رہ جائیں گی اور ویران ہوں گی نمبر دو صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا اس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے نمبر تین بچہ بھی بڑے آدمی کو اس کے فقر اور محتاجی کی وجہ سے اپنا قاسد بنا لے گا یعنی اس کو اپنے مقصد کے لئے قاسد کے طور پر استعمال کرے گا اس مطلب کی توضیح دیلمی کی روایت سے ہوتی ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں وَأَنْ يَكُونَ الشَّيْخُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِكَ الْغُلَامِ بَرِيدًا یعنی بڑا آدمی دو آدمیوں کے درمیان لڑکے کی طرح قاسد ہوگا نیز اللام عبد الرعوف المناوی رحمت اللہ علی نبی فید القدیر میں اس جملے وَأَنْ يُبْرِدَ الصَّبِيُ الشَّيْخَ الْفَقْرِهِ کا یہی مطلب بیان کیا ہے اسی طرح تبرانی میں اَنْ يَبْعَثَ الْغُلَامُ الشَّيْخَ بَرِيدًا بَيْنَ الْأَفْقَيْنِ اور السنن الواردہ میں اَنْ يَسِيرَ الشَّيْخُ بَرِيدًا لِصَبِيِّمْ مِنَ الصِّبِيَانِ بَيْنَ الْأَفْقَيْنِ اور مصنف عبد الرزاق میں اَنْ يَبْعَثَ الصَّبِيُّ مِنَ الصِّبِيَانِ آیا ہے اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ایک بچہ بڑے آدمی کو دنیا کے دو کناروں مشرق سے مغرب تک قاسد بنا کر بھیجے گا ان روایات میں افقین کا لفظ اس معنی کے مراد ہونے کی جانب اشارہ کرتا ہے مگر ہمارے مصنف علام رحمت اللہ علی نے اَنْ يُبْرِدَ کا معنی لَتَارِگَا سے کیا ہے مگر مجھے لغت میں یہ معنی نہیں ملا اور نہ شراح نے یہ بیان کیا ہے یہ لفظ عبراد سے ہے جس کے ایک معنی قاسد بنانے کے ہیں ایک دوسری حدیث میں یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے فرمایا کہ اَذَا عَبْرَدْتُمْ اِلَيَّ بَرِيدًا فَجَعْلُهُ حَسَنَ الْوَجْحَسَنَ الْإِسْمِ یعنی تم جب میرے پاس کسی کو قاسد بنا کر بھیجو تو حسین اور اچھے نام والے کو بھیجو اور یہی مراد ہے وَاللَّهُ عَلَمُ اور غالباً مقصد یہ ہے کہ بڑوں کی تعظیم باقی نہ رہے گی اور بڑے لوگ جن کا حق یہ تھا کہ جوان لوگ ان کے کام آتے اور ان کی خدمت کرتے اس کے بجائے ان سے خود معمولی خدمتیں لی جائیں گی اور یہ بات آج دیکھی جا سکتی ہے چنانچہ جوان اور بچے ان بڑے لوگوں سے اس طرح کام لیتے ہیں اور سلوک کرتے ہیں گویا کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جس سے بچنا چاہیے ہاں اگر کوئی کام بڑے بڑے کے سپرد ہوا اور اب وہ اپنی ذمہ داری انجام دے کر تنخالے تو یہ صورت اس میں داخل نہیں ہے البتہ اس صورت میں بھی ان کے ساتھ بڑوں جیسا سلوک اور ان کے عزت اور تقریم کرنا چاہیے خلاصہ یہ کہ فقر و فاقع کی وجہ سے بڑے آدمی کا احترام نہ کرنا اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے معمولی درجے کے کام لینا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نمبر چار وَأَنْتَرَ الْحُفَا اس جملے کی تشریح بھی اوپر گزر